ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والا انسان جلتا ہے آپ اور ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کتنے دور رہے ہم اور آپ اس فکر کے سے کب ہم نے یہ جانا کب ہم نے یہ سمجھا کب اپنے وقت اپنی صلاحیتیں اپنی جان جب جان کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کب ہم نے یہ جانا کہ اس پر میرا اختیار نہیں ہے یہ اسی طرح اس کو چلایا جائے گا اسی طرح جو ہے وہ اس کو خرج کیا جائے گا انہی راستوں پر خرج کیا جائے گا جو اللہ کو پسند ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی ضرورتیں ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ضرورتوں سے اس دنیا کی ضرورت سے جو بڑی ضرورت ہے میری وہ آخرت ہے اس لئے کہ دنیا کی زندگی بہت کم ہے بہت چھوٹی ہے تو اس بڑی ضرورت کے لئے خرج کیا جائے گا جہاں کا وعدہ اللہ رب العالمین نے ہم سے کیا ہے اور چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ جب مرضی کی بات آتی ہے کہ اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے تو اس میں یہ نہیں اس بات کی سب سے پہلے اور اس کے فرق کو سب سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب مرضی کی بات آتی ہے تو اپنی جو ہم نے سوچ رکھا ہے وہ مرضی نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں صحیح وہ مرضی نہیں ہے بلکہ مرضی کیا ہے مرضی وہ ہے جو اللہ تعالی خود بتائے کہ ہم نے کچھ چیزوں کو اللہ کے مرضی سمجھ لیا ہے یا کچھ چیزوں کو دین سمجھ لیا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ دین وہی ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا دین وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے تو اپنی مرضی کے مطابق کسی چیز کی اللہ کی مرضی سمجھ لینا یہ پھر سے اس کو اس غلطی کی طرف لے کے جاتا ہے جس میں وہ اپنا سب کچھ برباد کر لیتا ہے تو مرضی کو بھی بہت تسلی کے ساتھ توجہ کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے اسی لئے علم میرے لئے اور آپ کے لئے فرض ہے اسی لئے قرآن کا تعلق میرے لئے اور آپ کے اوپر فرض ہے اسی لئے حدیث سیکھنا میرے لئے اور آپ کے لئے فرض ہے تاکہ ہم اللہ کی مرضی کو سمجھ پائیں ایسا نہ ہو کہ بے قوفی میں ہم کچھ اور چیزوں کو اللہ کے مرضی سمجھ کے خرچ ہو جائیں اور جب اللہ کے پاس پہنچیں تو اللہ تعالی میرے تمام عمل کو دھول بنا کے اڑا دیں اور اس میں پانچ بھی بات جو کہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ بات سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ یہ اس جنت کو دنیا کے زندگی کے آخری تک کیوں موخر کیا گیا ہے کسی بھی فائدے کو اس جنت کو ہمیں مرنے کے بعد ہی کیوں دیا جائے گا پہلے کچھ کیوں نہیں اس کیا حصہ ہمیں مل سکتا یا ملتا ملتی تو ہے ہمیں ایسے لوگوں کو پاکیزہ زندگی ملتی ہے ایسے لوگوں کو جو ہے سچے لوگوں کا ساتھ ملتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ والوں کی محبت ملتی ہے بہت کچھ ملتا ہے لیکن پھر بھی جنت نہیں ملتی جنت تو آپ کو کہاں ملے گی اس دوسری دنیا میں ملے گی تو یہ بات سمجھنی کی ضرورت ہے کہ جنت محض اس اقرار کا اور صرف ایکسپٹ کر لینے کا معافضہ اور بدلہ نہیں ہے اور اس کی پیمنٹ نہیں ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں نے اپنا جسم اور اپنا مال اور اپنی جان اللہ کے راستے میں بیچ دیا چلیں بھئی ہم تو راضی ہوگئے اس پر لاو پیپر کہاں ہیں اور ہم سائن کر دیں ہم نے یہ کوئی سائن تو نہیں کیا لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ یہ سائن ہو جاتا ہے بلکہ جنت اس عمل کا اقرار کا نہیں ہے صرف جنت اس عمل کا معافضہ ہے اس عمل کا عجر ہے جو انسان یعنی جو بیچنے والا ہے وہ اپنی دنیا کی پوری زندگی میں دنیا کی پوری زندگی اللہ کے مرضی کے مطابق گزارے اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دے اور اللہ جو کہے وہیں پر خرج کرے اور اللہ جہاں سے روکے وہیں پر رک جائے تو یہ جو فروخت ہے یہ جو بیچنا ہے یہ مکمل ہی اس وقت ہوگی جبکہ جو بیچنے والا ہے وہ اپنا اپنی زندگی ختم کر رہا ہو ابھی زندگی میں تو یہ بائے صرف ہوئی ہے اور یہ بائے کی مدت میری پوری سانس ہے میری پوری زندگی ہے تو یہ جو بیچنے والا ہے اس نے گویا اپنی پوری جان جب دے دی ہے تو پھر یہ جان زندگی کے آخری سانس تک تو یہ سودا چلے گا کہ انسان پھر اس لیے کہا گیا کہ مومن اس دنیا کے زندگی میں ایک قائدی کی حیثیت سے گزارتا ہے جو کہا جاتا ہے وہی کرتا ہے جتنا دیا جاتا ہے اسی کو استعمال کرتا ہے اور اسی طرح زندگی گزارتا ہے جیسے ایک قائدی کے زندگی ہوتی ہے کہ اس کے پاس کوئی آزادی موجود نہیں ہوتی حالانکہ قائدی سے بہتر زندگی ہے لیکن ایک مثال دی گئی اگر انسان مشقت پاتا ہے اس معاملے میں کہ اللہ کے مرضی کے مطابق ہی اپنا سب کچھ خرج کرے تو پھر یہ معاملہ اس درجے کا ہے تو یہ انعام کب پاتا ہے جب اپنی زندگی کی آخری سانس خرج کر کے یہ ثابت کر دیتا ہے اللہ رب العالمین کے آگے کہ میں نے جو سودا کیا تھا اس سودے کو میں نے امانت کے ساتھ نبھایا ہے تو یہ ہے وہ معاملہ جو آپ کو اور ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بات محض اتنی نہیں ہے کہ قلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد پہلے تو اب تک ہم کو سمجھ میں نہیں آئی تھی بات اب بات سمجھ میں آگئی ہے تو ٹھیک ہے ہم اپنا آج سے یہ سمجھ لیں کہ میرا جسم اور میرے مال جو ہے نا وہ میں نے اللہ کے راستے میں بیچ دیا ہے محض یہ ایکسپٹنس نہیں ہے بلکہ پورا ایک پوری ایک زندگی کا عمل ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزاری جائے گی اللہ تعالیٰ اس کے بعد آگے کہتے ہیں آیت نمبر 112 پر اب اب لوگ آ رہے ہیں اللہ نے کہا کہ یہ جب ہو جائے گا نا تو یہ وعدہ ہے اللہ اللہ کا اپنے بندوں سے کہ وہ جنت دے گا اس کے بدلے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا کوئی اور تو نہیں ہے کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو اپنے عہد کو پورا کرے تو پس خوشیاں مناؤ جو اللہ سے تم نے چکا لیا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اور آگے رہا طرح فرماتے ہیں اللہ کی طرف بار بار اب صفات بیان کی جا رہی ہیں اب ایسے لوگوں کی کہ جب یہ ہو گیا تو اب کرنا کیا ہے دنیا میں ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے یہاں پر یہ جو ہے نا یہ جو معاملہ ہو جاتا ہے سودا جو ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین سے کہ انسان محض یہ کہے کر کے ہم سے اور آپ سے